یہ خاص کفریج میں ٹی وی نائنگ بارکوار شب نون سٹاپ آپ کو وہ کفریج دکھانے جا رہا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک بہت کی ایکسکلوزیوٹی لے کر آئی ہے کیوں؟ کیونکہ کچھ دیر بعد پی ایم موڈی کریں گے سینٹرل ویسٹا کا اُدھ گھاٹن میرے ساتھ ہیں یہاں پر گورو میرے سیوگی تصویریں آپ کے سامنے ہیں لائف ویشولز ہیں کس طریقے سے یہ دیکھیں آپ؟ آپ کو یاد ہوگا سینٹرل ویسٹا سے پہلے اسی علاقے میں ایک بہت بہت خوبصورت چیز اور ایک ایسی چیز جو کی بہت بڑی شکدانجلی ہے وہ بنائی گئی وہ تھا وار میموریل اور اب اس کے بگل میں سینٹرل ویسٹا تصویر بدل رہی ہے اتحاس جو ان لوگوں نے لکھا تھا جن کا بھارت میں یوگدان نہیں تھا میں بات کر رہا ہوں انگریزوں کی اس میں اب بدلاو لائے جا رہے ہیں گورو بلکل غلامی کے پرتیکوں کو اب دور کیا جا رہا ہے ایک ایک کر کے اور بھارت کا جو سمرد اتحاس ہے بھارت کی سنسکرتی ہے اور بھارت کا گورو شالی ورطمان اور آگے بڑھتا ہوا بھویش ہے ان سب کو سمیٹ کر ایک جلک پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تصویریں دیکھیں آپ کتنی خوبصورت آکرشک عدبوت جتنی تعریف کی جائے کم ہے سنٹرل ویسٹا پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن اس میں انگریزوں کے زمانے کے کچھ پرتیک تھے جن کو ہٹایا گیا ہے سبحاش چندر بوز کی 28 فیٹ اوچی پرتیمہ جس کا نابرہ بس تھوڑی دیر میں پردان منتری نریندر موڈی کریں گے دیکھیں ان سے جلے کچھ بھتی چتر بھی اس وقت دکھائی پڑ رہے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ بھارت اپنے مہاپورشوں کا اپنے سوطنترتا سینانیوں کا کس قدر قدر سممان کرتا ہے نشان گرب یہ ایک کڑی ہے اس کڑی کی شروعات کو ہی سب سے پہلے سٹیچو آف یونٹی سے اس کے بعد وار میموریل پھر آپ نے کیا دیکھا پھر آپ نے دیکھا آدی شنکرہ چار کی بھو مورتی کے دارنات میں پھر آپ نے دیکھا کاشی کاشی پوری طریقے سے بدل گئی خاص کر وہ جس طریقے سے وہ پورا علاقہ کا رنگ روگن ہوا جس طریقے سے اس کا پورا جنو دار کیا گیا لیکن اب سینٹرل ویسٹا اور اس سینٹرل ویسٹا میں دیکھیں پندرہ اکڑ میں بگل میں انفرومیشن دیکھتے جائے آپ سکرین پہ آپ کی رائٹ سائیڈ میں ایک ایک انفرومیشن ہم آپ کو دکھانے ہیں پردھان منتری کا نیا پتہ کیندری سچوالے کے بہت قریب پندرہ اکڑ میں پردھان منتری کا نیا آواز لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر کلی آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے راج پت کا نام بدل کے کرتب ویپت کیا گیا بلکل نشانت یہ تصویریں اپنے آپ میں بہت کچھ بتاتی ہیں یہ تصویریں ہم نے بہت بار دیکھی ہیں لیکن ایسی تصویر کبھی نہیں دیکھی بلکل رنگ روپ بدلا ہوا انڈیا گیٹ دیکھیں کیسے روشنی سے جگمگا رہا ہے انڈیا گیٹ کے سٹھیک سامنے آپ وار میموریل کو دیکھ پا رہے ہیں اور انڈیا گیٹ کے ادھر جب راج پت جس کو ہم کہتے تھے جو کرتب ویپت ہو گیا ہے آگے بڑھے تو سامنے راشترپتی بھون دیکھتا ہے اور اس کے دونوں طرف نورٹ بلوک اور ساؤت بلوک جو کی وجہ چوک سے ہو کر جاتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کیا ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ علاقہ اس طرح سے بھی جگمگا سکتا ہے کیا ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح سے بھارت کی دراجدھانی نئی دلی اس طرح سے نئے رنگ روپ میں دیکھ سکتی ہے یہ ہے پردان منتری نریندر موڈی کا وزن موسیقی